نمسکر ارزوی پنجاب حریانہ ہمارچل دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشکی ستری پارٹی اور اب وقت تو شلائے تیز انداز میں خبروں پر نظر ڈالنے کا چلیے شروعات کرتے ہیں خبریں سپر فاسٹ کی مکہ منتری منوہرلال نے دلی میں کے اندرے کرشی منتری ناریندر تومرزی کی ملاقات ہے زوران کسان آندولن کو لے کر ہوئی چرچہ مکہ منتری منوہرلال نے کہا کہ سانو اور سرکار کی کلاؤز بائی کلاؤز بونی چاہیے باتشیت مکہ منتری نے کہا کہ اندرے کرشی منتری سے مسئلہ جندر سلطانے کی اپیل کی ساتھی مکہ منتری نے کہا کہ ایک دو دن میں باتشیت سے راستہ نکل آئے گا کرشی قانون کے خلاف چل رہے ہیں آندولن کو لے کر پہلی بار کندرے سرکار کے بیان میں سمجھوتے کا اشارہ ملا کہ اندرے کرشی منتری ناریندر تومر کے مطابق موجودہ سنکٹ کو دور کرنے کے لیے ویرودھ کرنے والے سنگٹھنوں سے آفچاری باتشیت چل رہی ہے اور سال ختم ہونے سے پہلے نتیجہ نکلنے کی امید حالا کہ سنگٹھن کیا رہے ہیں کہ انہیں قانونوں کو ختم کرنے سے کم کچھ بھی منظور نہیں تومر نے کہا کہ اگر کسان اپنی ہر کلاز پر آپتیوں کے بارے میں ہم سمجھا پائے تو قانون میں بدلاؤ کرنے پر بیشار کریں گے تومر نے کہا کہ مودی سرکار کسانوں کی سبھی واضح چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے سرکار اس کے لیے آفچاری باتشیت پھر سے شروع کرنے کو بھی تیعہ ہے بھارتی گزان یونین کی براسٹری پربکتار آکیش ٹکیت نے کہا ماملے میں سرکار کو بات کرنی چاہیے ہم سرکار سے بات کرنے کے لیے کب منا کر رہے ہیں فور سپلائی چین کو کسانوں نے کبھی بند نہیں کیا اور اگر نہ ہماری سرح کی کوئی اوچنا ہے قرشی قانون کو لے کر مچا کوہرام جاری ہے وپکش جان سرکار پر لگا تار سوال اٹھا رہا ہے وہیں سرکار بھی وپکش پر غلط پچار کرنے کا عروب لگا رہی ہے ارینہ کسی ایم منوحرلال نے ٹویٹ کر لکھا قرشی قانون کے بارے میں وپکش دوارہ فیلائے جارہے دوش پچار سے بچیں انجاب کانگریس کے دیٹس سنیل جاکڑ نے کسان اندولن کے مدد پر کیندر سرکار کو نشانے پر لیا سنیل جاکڑ نے پردان منتری موڈی کے دعوؤں پر سوال اٹھا ہے سنیل جاکڑ نے کہا کہ پردان منتری موڈی کسانوں کے کرزے معاف کرنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن پورو پردان منتری منوحرل سنگھ کے کاریکال میں نبے ہزار کروڑ کے کرزے معاف ہوئے وکی منتری کیپچن اندر سنگھ نے کسانوں کے پانچ ہزار کروڑ کے کرزے معاف کے سنیل جاکڑ نے کہا کہ کسانوں کے اکاؤنٹس میں پندرہ لاکھ روپے نہیں آئے اس کا جواب آخر کون دے گا کرنال سے لوگ سباستان سبسنج بھاٹیا کے بیٹے چاند بھاٹیا کو کسانوں کے ورود کا سامنا کرنا پڑا کروشی کارن ان کے خلاف کسانوں نے چاند بھاٹیا کی گاڑی کا گھیراؤ کر ورود جتایا دراصل کسان حسند پی ڈیولو ڈی ریس ساؤس کے باہر دھرنے پر بیٹھے تھے اس کے کچھ دیر بعد ہے چاند بھاٹیا کی گاڑی کا گھیراؤ کر ناربازی کی کالی جھنڈے دکھائے موقع بعد مطلی تھانا فرباری جگمیر سنگھ نے معاملے کو شاند کرانے کی پوشش کیلئے کین کسان نہیں مانے چاند بھاٹیا بیس منٹ بعد گاڑی سے اترے کسانوں سے معافی مانگی اور آگے باہر شیرومنی گردوارہ پربندہ کے کمیٹی نے کسان آندولن کے دوران جن کسانوں کی موت ہوئی ہے ان کے پریواروں کو ایک لاکھ روپے کی آرطک مدد دینے کا فیصلہ کیا شیرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی کے ادھیاکش پی بی جگیر کور نے پتہ اگر صاحب میں اس بات کی جان کرے گی پچھنڈا کے مال روڈ پر یوہ کسانوں نے جیو سنگ موبائل کے دکان کو بند کروا دیا یوہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ دکانیں کھولی گئیں تو اگر پردرشن کریں گے یوہ کسانوں نے کہا کہ جب تک کندر سرکار تینوں کرشی کانونوں کو رد نہیں کر دیتی جیو سنگ کے دکانیں نہیں کھلنے دیں گے ایس وائل کے پانی کی مانگ بولے کر اپواس کر رہی بی جے پی کو فتی آباد میں کسانوں کی ویروت کا سامنا کرنا پڑا جہاں کسان نیتاؤں کے اپواس ستھل پر پہنچے تو ویروت شروع ہو گیا معاملے کی گمبھرتا کو دیکھتے ہوئے فتی آباد ایس پی نے خود مورشاہ سنبھالا بی جے پی نیتاؤں کو سرکشا کا گھیرہ بنا کر باہر نکالا گیا اوپی دھنکڑ نے فتی آباد میں بی جے پی کے دھرنے پر حملے کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ کسان ایسا کام نہیں کر سکتے حملہ کرنے والے شرارتی تتوہ تھے ایسی گھٹنا لوکتن پر کے لئے گھا تک ہے ساتھی دھنکڑ نے کہا کہ جو ایس وائل کا نہیں وہ ہریانہ کا نہیں ہریانہ میں بی جے پی نیتاؤں کے طرف سے رکھے گئے اپواس کو لے کر پنجاب کانگریس کے اندیف سنیل جاکڑ نے بھی اس طرح پرتکریادی جاکڑ نے کہا کہ اس طرح بی جے پی کسانوں کو بانٹنا چاہتی ہے ہوشیر پور میں کیونٹ منتری سندر شاہ ماروڑا نے اس وائل کے مدد پر بی جے پی پر ڈراما کرنے کا عروب لگایا سندر شاہ ماروڑا نے ہوشیر پور میں وقاس کاریوں کی شروعات کی اس ساتھی ہوشیر پور نگر نگم کچھ شاہ کروڑ روپے کا چک دیا اس ساتھ گرام پنچائتوں کو پانچ کروڑ بانوی لاکھ روپے کے چیپساؤں پر سندر شاہ ماروڑا نے کہا کہ پنجاب سرکار گاؤں کو شہروں کے مقابلے ہر سویدھا سے لیس کرنا چاہتی ہے کیابینٹ منتری ترپت رجندر باجوا نے اس وائل کے پانی کے مددے پر بی جے پی کو نشانے پر لیا ترپت رجندر باجوا نے کہا کہ گیندر اور حریانہ سرکار ہرطال کر رہی ہے اور وائلیا کا کسان آندورن کو بھٹکانا چاہ رہی ہے کیابینٹ منتری ترپت رجندر سنگھ باجوا نے بٹالہ میں سرکاری سکول گھپ سڑی کے نئے کلاس روم کا ادھگاچنگی کیا ہریانہ ویدان صفحہ کے سکوکر جانچن گھپتہ نے بی جے پی نیتاؤں کے ویروض پر کہا کہ ہنسہ کرنے والے کسان نہیں ہو سکتے کسانوں کے بیچ کچھ شرارتی تطلب ہو سائے ہیں گھپتہ پنچکولا میں میئر پد کے بی جے پی امیدوار کلوشن گوہل کے ساتھ نگر نگم چناب کے لیے بی جے پی کا سنکل پتل جاری کامے کے لیے پہنچے تھے اسوائل کے پانی کے مدبار پانی پتلے بی جے پی نیتاؤں نے ایک دن کا افواس رکھا اور زوران کرنال سے بی جے پی کے ساتھ سنجبھاٹیا نے کہا کہ ہریانہ کو اس کے حصے کا اسوائل کا پانی ملنا ہی چاہیے آج ہریانہ کے کھیتوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ پانی پنجاب یہ کسی کام کا نہیں پانی بہ کر پاکستان جا رہا ہے پنجاب ہریانہ کو اپنا چھوٹا بھائی بانتا ہے اس بی پنجاب کو اپنے بھائی کے حصے کا پانی دشمن کو نہ دیکھ کر اپنے بھائی کو دینا چاہیے داکہ ہریانہ میں کسان خوشہ رہو سکے امنال اگر میں زراسچی والے کے سامنے بی جے پی نیتاؤں نے اسوائل کے سمرتن میں اپواس کیا تو اسی دوران کسانوں نے بی جے پی سرکار کے خلاف ناربازی کرتے ہوئے ہائیوے کو جام کر دیا اس دوران بھائی سنکھا میں پولیس بل موقع پر بلائے گیا جام کھلوانے کے لئے پولیس کو دو گھنٹے تک کسانوں کو سمجھانا پڑا اسوائل کے مدے گولے کر سونی پلسانسد رمیشن درکوشک رانجس پلسانسد رامچن جانگڑا اور گنور سے ودایق نرمل رانی بھی اپواس پر بیٹھے اس دوران بھائی سنکھا رمیشن درکوشک نے کہا پنجاب کا ساتھ ہمیشہ ہریانہ نے دیا اور سپریم کورٹ نے بھی اسوائل کے پانی کو لے کر فیصلہ دیا ہریانہ کے پکش میں ہریانہ کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملا حالات ایسے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے لاکھوں اکڑ گھومی میں فصل پیدا نہیں ہو پا رہی دون تک میں کسان اندولن کے بیچ بی جے پی نے تاؤنے اسوائل کے سمرتن میں اپواس کے از دوران بی جے پی سانسد ارویند شہرمانی کرشی قانون کے پائدے گنوائے بیسار نے ایک طرف بی جے پی نے اسوائل کے پانی پر حق کے لیے اپواس رکھا تو دوسری طرف کسان سنگرچنوں کے تینوں کرشی قانونوں کے خلاف ویرود قدرشن دیکھنے کو بلا پنجاب کانگریس کے پر باری حریف شرابت دلی میں جنتر منتر پہنچے کرشی قانون کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کانگریس سانسدو کا سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ پنجاب کانگریس کے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں میں ان کا ساتھ دنیا آیا ہوں چین میں خاپ نیتاؤں نے بی جے پی نیتاؤں کے صدبودھی کے لیے ہون یگتہ آجن کیا خاپ نیتاؤں نے بی جے پی نیتاؤں کے اپواس کے ڈھونگ کو اپواس کو ڈھونگ قرار دیا خاپ نیتاؤں نے کہا کہ اگر مودی سرکار کو ایس وائل کا پانی لانا ہی ہے تو پھر دیر کس بات کی ملٹری لگائیں ایس وائل نہر خدوائیں اور ہریانہ کو پانی پہنچا دیں ایس وائل کے مدے پر اپواس کر رہے ہیں بی جے پی نیتاؤں کو کانگریس نشانے پر لی رہی ہے کانگریس بداخل کرن چودری نے ہریانہ کی کٹھ بندھن سرکار پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا کرنال میں ایس وائل کے پانی کو لے کر بی جے پی کے نیتاؤں نے اپواس کیا تو کسان سنگچن نے بی جے پی کے نیتاؤں کے اپواس کا ویرود کیا کرنال کے کمیٹی چوک پر کسانوں نے بی جے پی نیتاؤں کے خلاف جم کر ناربازی اور فردرشن کیا اسی کانونوں کو لے کر کانگریس لگاتا کیندر سرکار کو گھیر رہی ہے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن نمرندر سنگھ نے کیندر سرکار پر آروپ لگایا یہ آئے کر ویبھاگ کی اس سیاست سے پریدت چھاپے ماری سے آڑھتیوں کو ڈھرائے جا رہا ہے اور بدلے کی بھاونہ سے یہ سیاست دیش کے سنویدھان کے لیے خطرنا گیا مکہ منتری کیپٹن نمرندر سنگھ نے کیندر سرکار کو نشانے پر لیا مکہ منتری نے ٹویٹ کر کہا کہ کیندر پرتن اکتی کے لیے بینا راج سرکار کی انمتی کے ادھیکاریوں کو ستھانان پرت کیا گیا جیسا کی پشن بنگال میں کیا گیا سنگیر آنچے کو کمزور کرنے کا ایک شاندار راہرن ہے یہ منجاب کے سیم کیپٹن نمرندر سنگھ نے آپرادیت معاملوں میں چالان پیش کرنے اور جانج کرنے کے لیے پولیس کو ٹاگٹ سیل کرنے کے آدیش دے ساتھی جانج میں گڑھوٹا کو بڑھائی جانے اور سنگیر اپرادوں کو قوم کرنے کے لیے ورشت ادھیکاریوں کو آدیش ماننے اور سپرویجن کرنے کے لیے بھی سخت ندیش جاری کی منجاب کی اے وحتمنطری منطرید سنگھ بادلے بچھنڈا میں عام لوگوں کے سمسیاؤں کو سنا اور موقع پر سمادھار بھی کیا منطرید بادل نے آجیر اتن سرکار سکول کو نئی بیلڈنگ بنانے کے لیے تیس لاکھ روپے کی گرانٹ دی ہریانہ میں جے جے پی نے سنگٹن میں وستار کیا جے جے پی نے اپنے سولہ یوازولہ درکشوں کی نیوکتی کی بھیوانی میں راجیش باندواج یوازولہ قدھان کے ذمہ داریوں نے سوپی گئی دادری کے رویندر چرکھی جیوازولہ دیاکش ہوں گے پٹیالا میں موٹی محل میں مکہ منطری سے ملنے جا رہے شکشکوں پر ہوئے لاتھی چارج کی پوروکہ اندرے منطری ویجے سانپلا نے کھڑے شبدوں میں نندہ کی سانپلا نے کہا کہ اپنے ادھیکار کے لیے شانتی پونڈھنگ سے پردرشن کر رہے شکشکوں پر لاتھی چارج کرنا لوگ کنٹر کے ہتیا چندگر میں میئر پد کے چناو آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو ہوں گے دی سی مندیپ سنگھ براد نے میئر چناو کی خوشنا کی دی سی نے میئر چناو کے لیے منونیت پرارشد اجی دکتہ کو چناو ادھیکاری نیوک تک کیا ہمارچل کے سی ایم جہرام چاکور نے اس دلی دورے کے دوران ہمارچل کے مکہ منتری جہرام چاکور نے کیندری اب اندر گاہوں جہاں جرانی جل مارگ راجی منتری منسک مانوڑیا سے دلی میں ملاقات کی سی ایم جہرام چاکور کے مطابق منسک مانوڑیا سے پردیش کی وکاس پریوچنوں کو لے کر چرچا ہوئی کیندری راجی منتری نے ہمارچل کو ہر سنبھو مدد دینے کا فروسہ دیا مارچل کے پورو ون منتری اور نینا دیوی سے کانگریس بدھائک رام لال چاکور نے پنچائیتی راجی جناووں کو لے کر بلا سپور میں جاری روستر پر سوال اٹھائے رام لال چاکور نے پرشاسن پر نینا دیوی بدھان سفاف شہدت میں راجی نتی کشارے پر پچاس پر پر دعو کرنے کا عارف لگایا کانگریس بدھائک رام لال چاکور نے سیم جاران چاکور اور پنچائیتی راجی منتری وینندر کورن سے معاملی کی جانش کی مانگ کی پروسپور میں بی ایس ایف نے ایک بار پھر پاکستان کی نصرے والی ساسش کو ناکام کیا بی ایس ایف کی 136 سیم بچالین نے بھارت پاکستان سیما کے پاس سے فیروشکور کے بی او پی شامے کے پاس سے تین پاکچ ہیرو ان کے برامت کی جس کی قیمت قریب 12 کروڑ روپے بتائی جاری ہے اٹیالہ میں پنجاب کے سیم کیپٹن کے آواز کے باہر ای ٹی ٹی اور ٹی ای ٹی پاس بے روزگار نوجوان دھرنا دینے کے لئے پہنچے تو پولیس کی طرف سے ان پر لاٹی چارچ کیا گیا سرسہ کے گاؤں مادھو سنگھانہ میں دیر رات شراب کے ٹھیکے کے پاس 37 ورشی یوک کے ہتھیا کا معاملہ سامنے آیا پولیس موقع پر پہنچی تکاروپی فرار ہو چکے تھے سرسہ کے منگالہ گاؤں میں نابالکس ریپ اور اس کی ہتھیاک کے معاملے میں پیڑی پریوار نے پولیس پر گمبیر آروپ لگائے پریجنوں نے آروپ لگایا یہ دباؤ کے چلتے پولیس نے کاروپائی کو ٹھیک سنجام نہیں دیا ادھیک شک کارلے پہنچ کا رنیائلہ کی گوہر لگائے پریدہ باد کی ٹی ٹو کالونی کی ایک اچھوکی میں آگ لگ گئی جس میں جنلے سے دو ماسوں بچوں کی موت ہو گئی ماں باپ تو اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے لیکن اندر بچے رہ گئے سو فی صدی جنلے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اریانہ کے گری منتری اور سوا سمنتری انیلویج کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد سے گرگرام کی میدانتہ سپتار میں بڑھتی ہے میدانتہ سپریٹینڈنٹس ڈاکٹر ایک اے دوبے نے بتایا کہ انیلویج ابھی آکسیجن سپورٹ پر ہیں ڈاکٹر انیلویج کے سواسے میں ہو رہے سدھار سے سنتوشت نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر اے دوبے نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے ڈاکٹر از کی نگرانی میں انیلویج کے سواسے کا سبھی ماپ دندوں کو ابھی تک سہی پایا گیا ہے سا دوہزار اکیس میں ایچ پی سی اے سٹیڈیوم دھرمشالہ میں چی ٹونٹی کے میچ ہو سکتے ہیں اور اس ٹورنامنٹ کے آئیو جن کے لیے دیش بھر میں چینیت سات ستانوں میں دھرمشالہ کو بھی رات مکتہ پر رکھا جائے گا سنتیوں کا موسم تمام جیر جنتوں اور منوشیوں کے لیے ساری دفقتیں لے کر آتا ہے سب سے ادھا پریشانی پروتی اکشتر کے لوگوں کو ہوتی ہے کسی بیمار کو اسپتال لے جانا ہو تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے منالی میں بھی ایسے ہی ایک مریض کو سٹریچر پر اٹھا کر پورے پندرہ کلومیٹر تک پیدل سفر کرنا پڑا کانگریس ادھاکشہ سونیا گاندھی نے دلی میں دس جن پت پر پارٹی نیتاؤں کے ساتھ مطپون بیٹر کی مضبوطی سنگٹھن میں لانے کے لیے یہ نیتہ یہاں پر پہنچے تھے کانگریس ادھاکشہ سونیا گاندھی نے کہا کہ کانگریس میں ہم سب ایک پڑے پریبار کی طرح ہے کاشریس پین سفرک سنگھ کے بیچارک ایم جی ویدیا کا شنیبار کو مہاراشر کے ناپور میں ندھن ہو گیا ایم جی وی دیسہ تانبے سال کی عمر میں آخری سانس لی وائیو سینہ کو ملے نئے وائیو ویر ہیدر آباد کے دونڈی گل میں وائیو سینہ اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ رکشہ منترے راجنا سنگھ مکھیہ تیتی کے طور پر ہوئے شامل ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیم انڈیا کا سب سے خراب سکور ایڈی لیڈ ٹیسٹ کی دوسری پاری چھتیس رنوں پر ہوئے اور آؤٹ دہائی کا آکڑا بھی نہیں چھو سکائے گی ورنباز